ایف ایم تڑکا پر آپ ہے میرے یعنی جے کے ساتھ اور روز صبح آپ مجھے سنتے ہیں ساتھ بجے سے جگہ اس ماننگ میں یو پی اور بیہار میں اور اس سے میں میں موجود ہوں نوڈا کے سیکٹر اٹھارہ میں دنگی بھائی میرے ساتھ موجود ہے پان بنانے میں مست لگے ہوئے دکھوی راہ چہرے کی مسکرارٹ بتا رہی ہے زبردست پان بناتے ہیں اور ان کے پان کی خاصیت بڑی زبردست ہے وجہ تو پان کی بات جب بھی ہوتی ہے تو بنارس کے پان کی بات ہوتی ہے بیہار کے مظفر پور اور سمستی پور کے پان کی بات ہوتی ہے لگنوں کے پان کے بات ہوتی ہے علاہ آباد کے پان کی بات ہوتی ہے لیکن ان کی پان کی خاصیت بہت زبردست ہے دنگی بھائی یہ جو میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ آپ کے یہاں جو پان کے ساتھ اور شولے بھی داو آ رہے تھے تو یہ مطلب یہ کونسپ جو ذرا میں جاننا چاہوں گا اس پان کے بارے میں فلیور پان ہوتے ہیں ہمارے پاس جس میں چوکلیٹ پان ملے گا آپ کو چوکو مکو ملے گا اسٹوبری ملے گا ہمم الگ الگ کئی سارے پان ملیں گا ہمارے پاس کئی پریغار لیکن میں نے تو سنا آپ کے یہاں جو فائر پان ہے وہ بڑا فیموس ہے ہمارے یہاں فائر ہو گیا چوکلیٹ ہو گیا چوکو مکو ہو گیا اسٹوبری ہو گیا پنیلا ہو گیا وہ تو میں سمجھ گیا لیکن یہ فائر پان کا جو کونسپٹ ہے ذرا بتائی یہ مطلب کیسے آئیڈیا کیسے آیا آپ کو مالک یہ آئیڈیا ہمارے بڑے بھائیہ کو آیا تھا اچھا ہنگی صاحب ایک دن ایسی کسٹرومن نے بولا ہے بھائیہ یہ تھنڈے تھنڈے پان کھا کے نا کہ سے ہمارے پاس پہلے چوکی اور چوکلیٹ پان یہ سب تھنڈے پان ہوتے ہیں سر اچھا اچھا کسٹرومن نے بولا ہے بھائیہ تم بہت تھنڈے پان کھلاتے ہو کبھی گرم پان بھی تو کھلا ہو گرمی کے موسم میں بنایا تھا کیا ہوا پان یا تھنڈے کے موسم میں ہی وہ پان بنایا تھا اچھا وہ تھنڈے کا موسم تھا اچھا تھنڈے میں گرم پان ہاں مالک تو انہوں نے بولا کوئی گرم پان کھلا ہو اچھا تو صاحب یہ پھر لونگ کے کب کی بات ہے یہ یہ صاحب مطلب کئی سال ہو گئے صاحب کئی سال سے آپ لوگوں کے زبان پر شولے رکھ رہے ہیں ہاں صاحب دو ڈھائی سال ہو گئے سنا آپ نے ڈھائی سال سے یہ فائر پان اپنے آپ نے جو تیجی سے لوگوں کی زبان پر چل رہا ہے ابھی بھی چل رہا ہے اور اس سمیں پان بنا بھی رہے دکھائیں گے کی کیسے اچھا یہ جو بنا رہے آپ یہ فائر پانی بنا رہے ہیں یہ مالک جیسے کسٹومر آتے ہیں کہ پانچ فائر لگا دو چار پانچ لگا دو ہاں لگا دو ہمارے جو دیکھنے والے دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ فائر پان بناتے کیسے اچھا سب کچھ ڈالتے ہیں لیکن یہ جو آگ والی چیزیں یہ کیا چیز یہ ساوی لاؤنگ کے پاورڈر سے لگتا ہے اچھا جی مالک تو جب ایک بار دکھا دیجئے جرح کیسے تو آپ کھائیں گے سر بلکل کھائیں گے آپ کھلائیں گے سر دیکھیں بھائی بند کے تیار ہو رہا ہے فائر پان میں بھی ابھی کھاؤں گا بڑا مزا آنے والا ہے ڈر بھی لگ رہا ہے لیکن کیا ہے نا کہ جب تک رسک نہیں لوگے تو مزا کیسے آئے گا تو ہمارے دنگی بھائی ابھی پان بنا رہے ہیں مجھے کھلائیں گے سر جلدی سے بنا دیجئے بھائی میرے من میں سکتہ بڑھ گئی ہے یہ پان ہے تو کسا پان ہے یہ سب میٹھا ہی پان ہے میٹھا ہی پان ہے یہ میٹھا ہوتا ہے کھانے میں آپ کو تھنڈا لائے گا کھانے میں تھنڈا لگے گا ایسا تو نہیں ہو کہ زبان پہ گئی اور ملک کو تھنڈا لائے گا آج ملک کو تھنڈا لائے گا جی مالک تھنڈ میں اور تھنڈ کریں گے لیکن آپ وہ دکھانے والی پان ہے نہیں سب یہ کیا ڈال رہے آپ اس میں یہ سب جہویتری چائفر ہوتا ہے یہ تھسکس ہو گیا ہاں ہنجی مالک دیکھیں بھائی پانے جو ہے دیرے دیرے بن رہی ہے آئیس دومنیس بھی ہے آئیس مانگ رہے ہیں آئس پر بھی آئیس لائے گا مالک پھر اس کے اوپر سے ہم لونگ کا پاورڈر رالیں گے میں نے مجھے اس گانے کی یاد آگی ٹپٹی برسہ پانی پانی میں آگ لگا لیکن آپ پان میں آگ لگا رہے ہیں بنانے والے کو پان میں آگ لگا یہ گانا بنانا چاہیے تھا جلے بھائی یہ بھر بھی ڈال رہے ہیں مطلب سوچیں بھر میں یہ آگ لگائیں گے اور کیسے آگ لگائیں گے ابھی آپ دیکھئے بڑے آرام سے تیاری شروع ہو چکی ہے اب میں ابھی کھانے کا موڈ میں ہوں پورا یہ لگی آگ اب یہ جائے گا میرے زبان پہ دیکھیں میں کیسے کھاتا ہوں اسے لو مالک آگ رو آپ ساتھ آگ آگ دنگی بھائی دنگی بھائی ہمارک بھائی ہی کہوں گا جو پان کا جو پورا رس بھرا ہوا ہے بھائی ہمارک ساتھ نوڈا آئے دنگی بھائی ہمارک زرور آئے پائر پان کا مہزہ لے بہت سارے پان کا مہزہ آپ نے لیا ہوگا لیکن یہ پان بالکل آلہ ہے مزیدار ہے تمدار ہے اور تھنڈا بھی ہے بھلے یہ آگ لگاتا ہے یہ لگ بہت ہے تانکی سو مچ جنگی بھائی تو دیکھو آپ نے فائر پانڈ کی کہانی اگلی بار کچھ اور خاص لے کر رہوں گا بنے رہیے ہمیشہ ایفم تڑکہ پر انتے رہیے ایفم تڑکہ ایفم تڑکہ کے پیچھ کو دیکھتے رہیے کچھ نئے ویڈیوز لے کر ہمیشہ آتا رہوں گا ہمیشہ کی طرح سانس کود ہمیشہ کی طرح سانس کود